وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ یہ آپ کو کس نے بتایا قرآن میں تو آیا کہ میں غیب نہیں جانتا وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متلعہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے سورہ جن میں آیا یہ سورہ آل عبران میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا كِنَّ اللَّهَ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متلعہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَانِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَانِ بلکہ اب انہیں رسولوں میں سے اللہ چُڑ لیتا ہے جن کے اوپر یہ غیب کی خبریں کھولتا ہے پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول تو یہ غیب کا قیدہ ہے لیکن اللہ کے بتانے لیکن جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہ آنے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو فرماتو کہ اس کے انتو اللہ کے بارے سے یہ پوچھتے ہیں وہ وعدے کا دن کام آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ جو تو اللہ کے نبی کو وہ جھڑلا رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کام آئے گی قیامت اللہ کے نبی کی عزت سٹیک پہ ہے ہونا تو چاہیے کہ میرے نبی کو کہیں جھوٹا نہ کہتے تو میں تاریخ اور سن بتا دوں اللہ نے فرمایا نہیں قول انما العلم عند اللہ اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے ساتھ خواہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلا ڈر سنانتا وہ اکثر پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دی آپ فیتہ لے کے نبی کا علم غیب نابتیں بھئی ہم نہیں نابتیں جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں نابنے والی کونسی بات ہوگی ہے یعنی یہ آپ ہمیں ٹانٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹانٹ کر رہے ہیں جو دیا وہ ہم مانتے ہیں جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے ہیں باقی یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے یہ آپ کی نظر میں ہی نقص ہے اللہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے اللہ نے تو واضح فرما دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اے نبی تم فرما دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں انسین چیزوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں جو سورہ لقمان کے اند میں آئیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہیں اب ان میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ دل اپنے پیغمبر کو مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے گا لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزب بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کل یہاں پہ جو ہے وہ اتبا کی لاش ہوگی یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں پہ شہبہ کی لاش ہوگی اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پائے گئے اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے یہ چیز بتا دی تھی مسند عمر میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین ابن علی کو اٹھایا ہے اور زاروں کے تار ہو رہے ہیں مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے قربان آپ کو کس میں نمید کیا تو فرمایا ابھی بھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فراد کے کنارے شہید کر دیئے تھے اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی صرف پٹی بھی مجھے دکھائی اب نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے پیغمبروں کے بعد میں کیونکہ مخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات فرمایا خواب اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے سچی غیبی خبر ہے اور رہ گیا آخرت کا معاملہ وہ تو کنفرم ہوئی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچنا جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے بیریفائی نہ کر دیں جساں صحیب خاری میں حدیث ہے ام العالیٰ ایک موڑے صحابی تھے عثمان بن مزرون ان کی خدمت کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئے اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی الاسلام کی موجود کی میں کہہ دیا اے عثمان تیری لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہیں جنتیں ہیں اور تیرا عمل اللہ تعالیٰ زائر نہیں کرے گا جو مطلب ایک دعائیں وہ دے سکتی تو اللہ کے نبی الاسلام پاس کھڑے تھے آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دی حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میرے کے الفاظ بھی ہیں جی تو ام العلاہ کہتی ہے میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آندہ میں نے اہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کومیٹس نہیں پاس کروں یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ سدھے لگتا ہے نورانی چہرہ لوگ اپنی طرح سے جنتیں بانٹ گئے پھر کچھ دنوں بعد ام العلاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا نبی الاسلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں بانٹ گئے اور وہ خواب کی تعبیر میں بھی اسلام نے بیانتا ہے اگر اللہ کے نبی وجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہ جان سکے تو اس بات کو سمجھیں یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے لوگ خوابوں کے پر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھیں اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی آیا نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ اسی کانٹیکسٹ میں جو تم ان سے مورزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ اللہ کا ڈیسین ہے کہ کب کوئی مورزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے رسولوں کا انکار کرنے کے ایوز جو عذاب آتا تھا عذاب اشتیصال علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کانٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر ایک طرف لوگ کٹیگوریکل ڈنائے کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں وہ کتنا آگے چلے جاتے ہیں اتری بات امہ ایشہ نے فرمائی کہ جو کوئی کہتا ہے نا اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لوگ گالی ختم ہو وہ عطائی مستقل بی ذات غیر مستقل بی ذات وہ کٹیگوریکل انہیں ڈنائے کیا کہ بھئی غیب اگر اللہ کے نبی کو پتا بھی ہے تو وہ غیبی خبریں ہیں ان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی الاسلام روزہ شریف میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو ابزرب کر رہے ہیں اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے اس وقت نہیں تھے ابزرب کر رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے ستر صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے برتے وقت کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اور ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود کہ موت کے یعنی نزہ کے عالم میں دیکھیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور نبی الاسلام کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں مجھے ابھی بھی جبرایل نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں اس حدیث کے بارے میں جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی دعا صرف اللہ ہی سے میرے سچ پپر میں میں نے ڈالی ہے میں نے کہا یہ ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے اور تین عقیدے کلیر کرتی ہے نمبر ون عقیدہ علم الغیب کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خبر کرے گا تو پتہ چلے گا ورنانی نمبر ٹو حاضر و ناظر وہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شیعہ میں ہوتے میں دیکھ رہے ہیں ابھی اللہ کے نبی جب قبر سے باہر مدینہ شیعہ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے تھے ورنان تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھ لیں اور تیسرا استعانت انہوں نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا نہ فرشتے کو پکارا کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے ہاتھ کی قبر کھا اور کس طرح آپ کو سمجھائیں کھول کھول کر